پوری دنیا کے اندر اگر اسلام کو آتنگواد کی پریائی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے تو اس کے لئے جاکر نایر جیسے لوگ دوسی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں عام ناغرکوں سے کہ پولیٹیشن کے بھیکاوں میں مت آؤ آپ اس میں جھگڑا مت کرو ہندو مسلم ساتھ میں رہنا چاہیے جیسا میں نے کل کہا تھا مذہب نہیں سکا تھا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی آئے ہم بطن ہے ہندوستان ہمارا کیوں آپ اس میں جھگڑا کرتے پولیٹیشن کے بھیکاوں میں مت آؤ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی ذمہ دار ہے آتنگوادی حملے کے اس کو پکڑو سزا دو میں آپ کی مدد کروں گا مسلمان سے کہوں گا مدد کرو اسلام کے اندر اگر کوئی آتنگواد ہے اس کو ملنا چاہے سزا ہے موت میں سخت لو کے فیور میں ہوں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تاڑا لکھے پوٹا لکھے پوٹا لکھے مکوکہ لکھے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اگر کوئی بے گناہ کو کوئی مکوکہ میں ڈالتا ہے اور اگر چھے مہینے بعد ایک سال بعد ثابت ہوتا ہے بے گناہ ہے پولیٹیشن کو اندر ڈالو یا پولیٹیشن کو اندر ڈالو پھر معلوم پڑھیں گا کس کو بے گناہ کو لگانے کا کہنے اور ہم سب ہندوستانی یا ہندو ہو یا مسلمان ہو ہم میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے ہم میں کچھ بات پر اقتلاف ہو سکتا ہے لیکن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی جان نہیں لینا چاہیے ہم ساتھیں تو انشاءاللہ سب مذہب سکاتا ہے کہ کوئی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے پھر ہی یہ آتنگوادی فوس اس دیش کو چھوڑ پائیں گے مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹیلا گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی دکٹر ساکر نائٹ کیا آپ بن لادن کو ٹیرریسٹ مانتے ہیں تو میں نے کہا میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ٹیرریسٹ ہی کہہ نہیں اچھا ہی کہہ برا میں ہی نہیں جانتا ہوں قرآن میں لکھا ہے سورہ عجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے پہلا تحقیق کرو پھر دوسرے تک پہنچاؤ اگر میں سی این این و بی بی سی کی بات مانو تو مجھے کہنے پڑے گا کہ بن لادن ٹیرریسٹ ہے لیکن میں کیوں مانو بات ان کی کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں میڈیا میں جانتا ہوں ماشاءاللہ تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے میں ہی نہیں جانتا ہوں کرشنگو پال سنگھ پترکار میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کہنا چاہ رہا ہے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی اس ٹیرزم مسلم منوپولی اور پونہ میں بھی اردو میں ہندی میں کیا آتنگ بات مسلمان کی وراثت ہے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف قتل کے بدلے قتل اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے کرتا ہے معصوم چاہے وہ مسلمان ہو اگر مسلمان ہو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلمان ہو اگر مسلمان ہو اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کے آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلمان یا گئن مسلمانوں گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے تو مقتصر سا یہ جواب ہے اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے مثال کے طور پر نائن لیون تین ہزار سے زیادہ لوگ کا قتل اور ٹوین ٹاور کے اٹاک میں جو لنڈن بومنگ ہوئے پچاس سے زیادہ لوگ مرے جو بومنگ کے اندر ٹین بوم بلاس ہوا ایک سو اسی سے زیادہ لوگ مرے معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے یہ ساری جتنی اٹاکس ہے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا چاہے وہ مسلمان نے کیا گئر مسلمان نے کیا لیکن اب تک یہ سارے اٹاکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس نہ یو ایس اے کے پاس نہ یوکے کے پاس نہ انڈا کے پاس پرائم سسپیک کہتے ہیں لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہیں گئر مسلم ہیں وہ حرام ہیں تو جو بھی معصوم انسان کے قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا گئر مسلمانوں وہ دوشی ہے اور حرام ہے اسلامیس کی سخت مخالفت کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی